موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر سولہ مہینوں کے بعد بلاخر جگن بوہنڈڈی کو زمانت منظور گواہوں پر اثر انداز ہونے کی صورت میں زمانت کی منسخی کا انتباہ کانگریس اور وائی ایس آر کانگریس میں میچ فکسنگ جگن کی زمانت پر چندر باب انیڈو کا رد عمل شہر کی سڑکوں کی خستہ حالت پر کورپوریٹرز کا احتجاج کل جماعتی کمیٹی تشکیل دینے سے اتفاق بلدیا کا جنرل باڈی اجلاس قومی ایک جہتی کانسل کے اجلاس میں کرن کمار اڈی نے اپنی حکومت کی دل کھول کر تعریف کی مظالم کی شرعہ میں کمی ہونے کا دعویٰ اور چامیہ بینک آسن زوبی اور ارفلا کے بعد ایک اور دھوکہ دہی کا انکشاف ڈیلٹا کیپس کا مالک ساجد حسین گرفتار اور اب خبریں تفصیل سے رکنے پارلیمنٹ کڑپا ویس جگن موہنڈڈی کو غیر محصوب اساساجات کے مقدمے میں مشروط زمانت دے دی گئی ہے سی بی آئی عدالت نے جج نے رکنے پارلیمنٹ کڑپا کو دو لاکھ روپے کے دو شخصی مچلکوں پر زمانت دی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر جگن موہنڈڈی گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تو ان کی زمانت منسوخ کر دی جائے گی انہیں شہر چھوڑ کر نہ جانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے واضح رہے کہ غیر محصوب اساساجات کے مقدمے کے سلسلے میں جگن موہنڈڈی کو ستہ ایس میں دو ہزار بارہ کو گرفتار کیا گیا تھا جگن گزشتہ سولہ مہینوں سے چنچل گڑا جیل میں محروس ہیں اس سے پہلے جگن کی جانب سے زمانت کی درخواستیں داخل کی گئی تھی تاہم مقامی عدالتوں کے علاوہ سپریم کورٹ نے بھی جگن موہنڈڈی کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا تھا سی بی آئی نے پیر کو عدالت کو بتایا تھا کہ جگن کے خلاف تحقیقات مکمل کی جا چکی ہیں تاہم معاملے میں انہیں کوئی شواہد نہیں ملے ہیں سی بی آئی نے جگن کے اساسوں کے سلسلے میں دس چار چھٹ داخل کی تھی جس میں انہیں ملزم نمبر ایک بنایا گیا تھا جگن موہنڈڈی کی زمانت منظور ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی ویسار کانگریس پارٹی کے حامیوں میں مسرد کی لہر دوڑ گئی ہے ریاست کے مختلف مقامات اور شہر میں زبردست آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی جگن کے وکیل اشوک ریڈی نے بتایا کہ جگن موہنڈڈی کو دستاویزی کار روائی کے بعد منگل کی صبح یا دو پہر تک رہا کر دیا جائے گا ویسار کانگریس کے قائدین نے جگن کو ملی زمانت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے ویسار کانگریس کے قائدین کا کہنا تھا کہ شروع سے ہی ہمیں عدالت پر بھروسہ رہا ہے اور عدالت کے فیصلے سے انصاف پورا ہوا ہے جگن موہنڈڈی کی زمانت منظور کیے جانے کو ان کی والدہ ویس ویجے لکشمی نے انصاف کی جیت قرار دیا ہے لوٹس پاؤنڈ پر پارٹی حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ویجے لکشمی نے کہا کہ تلگو عوام کی پرارتھنا سے جگن کو زمانت ملیے لوٹس پاؤنڈ پر پارٹی قائدین اور کارپنوں کی کسیر تعداد دیکھی گئی جو ویجے لکشمی اور بھارتی کو مبارک بات دینے کے لیے پہنچے تھے جگن کے چچا ویس ویوے کنندر اڈی اور خسر بھی اس موقع پر موجود تھے لوٹس پاؤنڈ کے پاس بھی زبردست آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں تلگوزیشن پارٹی کے سربراہ چندرباب اونیڈو نے جگن بوہنڈڈی کی زمانت منظور ہونے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اور ویس آر کانگریس میں میچ فکسنگ ہو چکی ہے دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ سی بی آئی کانگریس انویسٹیگیشن بیوروں میں تبدیل ہو چکی ہے جبکہ جگن بوہنڈڈی کے اساسوں کے مقدمے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے ایک بھی معاملے کا احاطہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور سیمہ آندھرہ میں انتخابی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کانگریس، ٹی آر ایس اور ویس آر کانگریس کو اپنی پارٹی میں ضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کیرن کمارڈی نے کہا ہے کہ آندھرہ پردیش نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی عظم، حوصلہ، حوت اعتمادی اور طبقاتی ترقی کے ذریعے فرقہ وارانہ ہمہانگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے وہ پیر کو نئی دلی میں قومی ایک جہتی کانسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جس کی صدارت وزیر اعظم ڈاکٹر منوہن سنگھ نے کی وزیر اعلیٰ کیرن کمارڈی نے عوام بالخصوص خواتین، درجہ فہرس، طبقات و قبائل اور اقلیتوں کی ترقی و تحفظ کو یقینی بنانے میں ریاستی حکومت کی مسائی پر تفصیلی روشنی ڈالی اور دل کھول کر تعریف کی انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے فرقہ وارانہ ہمہانگی کے برخراری، فرقہ وارانہ تشدد سے نمٹنے اور متاثرین کی بازاواتکاری میں میاری طریقے اختیار کیے جس کے نتیجے میں حراسانی اور مظالم کے واقعات میں کمی آئی تلکلیشن پارٹی کے سربراہ این چندرابا بونیڈو نے قومی ایک جہتی کانسل کے اجلاس میں تلنگانہ مسئلے پر انہیں بات کرنے کی اجازت نہ دیے جانے پر اجلاس سے واقعات کر دیا انہوں نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ریاست میں موجود سنگین مسائل پر این آئی سی کے اجلاس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چار سالوں سے ریاست غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے ریاست جل رہی ہے اور کانگریس اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے انہوں نے ریاست کی تقسیم کے فیصلے کو بھی ایک سیاسی کھیل قرار دیا گریٹر حیدرباد منسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں خراب سڑکوں سڑکوں کی توسی اور دیگر مسائل پر گرمہ گرم مباحث ہوئے فورڈ انسپیکٹرز کی کارکردگی پر بھی کارپوریٹرز نے سوالات کیے پیش ہے تفصیلی ریپورٹ گریٹر حیدرباد منسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس میں شہر کی خراب سڑکوں کا مسئلہ چھایا رہا تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان کے احتجاج کے بعد میئر گریٹر حیدرباد محمد ماجیز حسین نے سڑکوں کی حقیقی صورتحال معلوم کرنے کے لیے ایک کل جماعتی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا جو اہدہ داروں کے ہمراہ سڑکوں کا معاینہ کرے گی تمام جماعتوں کے ارکان کے مطالبے کے بعد کمیشنر کرشن بابو نے یہ تیخن دیا کہ دس اکٹوبر تک سڑکوں کی مرمت کے کام مکمل کر لیے چاہیں گے انہوں نے بتا کہ سڑکوں کی مرمت کے لیے پندرہ کروڑ اوپے مختص کیے گئے ہیں مجلس کے ارکن کانسل سید امین الحسن جعفری اور کارپوریٹرز نے سڑکوں کے مسئلے پر شدید احتجاج کیا انہوں نے بتا کہ شہر کی نووت فیصد سڑکیں مکمل خراب ہو چکی ہیں جس سے عوام کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں مجلسی کارپوریٹرز نے سڑکوں کی تعمیر کے دوران میاری میٹریل کے عدم استعمال کی بھی شکایت کی تیلے گودشی ہمار کانگریس کے کارپوریٹرز نے بھی اہدداروں پر برہمی کا اظہار کیا ایک موقع پر کمیشنر نے یہ کہا کہ شہر میں صرف ایک فیصد سڑکیں قراب ہیں تو تمام جماعتوں کے کارپوریٹرز نے اس پر شدید اعتراض کیا اس کے علاوہ اجلاس میں فوڈ انسپیکٹرز کی کم تعداد اور شہر کی ہوتیلز میں صفائی کے ناقص انتظامات کے مسئلے پر بھی بحث ہوئی جیچمسی میں صرف چار فوڈ انسپیکٹرز ہیں تمام جماعتوں کے کارپوریٹرز نے فوڈ انسپیکٹرز کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ کیا جس پر اہدداروں نے بتایا کہ کمیشنر نے بتیس جادتوں کی منظوری دے دی ہے سڑکوں کی توسیس سے متعلق سوال پر اکنساملی نام پرلی ویراست رسول خان نے کہا کہ مہدی پٹنمتہ آصف نگر سڑک کی توسی کے کام چھ بیس سال سے زیرے التوا ہیں مجلس کے بلدی فلو لیڈر محمد نظیر الدین نے آغاپورا سڑک کی توسی کا مسئلہ اٹھایا رین بزار کے کارپوریٹر خاجہ بلال نے بلدی اہدداروں پر الزام لگایا کہ وہ سڑکوں کی توسی کے کاموں میں دانستہ طور پر تاقیر کر رہے ہیں ٹان پلاننگ کا عملہ رشوت حاصل کر رہا ہے جس پر کامیشنر بلدیان نے اعتراض کیا تو رین بزار کے کارپوریٹر نے کہا کہ ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں خبر نظیر گریٹر ہیدرباد منصفل کارپوریشن کے اجلاس میں تمام جماعتوں کے کارپوریٹرز نے اتوار کو ہوئے وزیرالہ کرن کمارڈی کے پروگرام کے دوران سیکیروٹی عملے کی بتمیزی کی مضمت کی اجلاس میں خرارداد منظور کرتے ہوئے اس سلسلے میں کامیشنر سبر آباد سے وضاحت طلب کی گئی ہے ڈلی میں تلگو دیشم سربراہ چندرواب انیڈو کی بی جے پی صدر راجنات سنگھ سے ملاقات کے پس منظر میں امکانی مفاہمت سے متعلق سوالوں کا جواب دینے میں تلگو دیشم قائدین جھجکتے نظر آ رہے ہیں ایک طرف وہ مفاہمت سے انکار بھی کر رہے ہیں تو دوسری طرف مستقبل میں مفاہمت کے امکان کو مسترد بھی نہیں کر رہے ہیں فو ٹی وی کے نمائندے نے جب رکن اسمبلی اے دیا کر سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو کانگریس سے نجات دلانا ہی تلگو دیشم کا مقصد ہے اس لیے پارٹی سربراہ نے کانگریس کے سوا تمام قومی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی ہے اے دیا کر نے الفاظ کو کافی ناپتول کر جواب دیا اور کہا کہ چندرواب انیڈو تقسیم ریاست سے پیدا ہونے والے حالات کو خابو میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر بی جے پی کے ریاستی صدر کشن رڈی نے بھی واضح کیا ہے کہ تلگو دیشم کے ساتھ مفاہمت کو لے کر کوئی سرگرمی نہیں چل رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن رڈی نے کہا کہ بی جے پی دوہزار چودہ کے انتخابات میں تنہا مخابلہ کرے گی اور اس سلسلے میں مرکزی خواہدین سے بھی نمائندگی کی جائے گی ایک سوال کے جواب میں کشن رڈی نے چنرواہ و نیڈو کو مسئلہ تلنگانہ پر کیے گئے یو ٹرن سے عوام کے سامنے وضاحت کرنے کا مشورہ دیا اس موقع پر ناغم جناتھن رڈی نے کہا کہ ان کے مستقبل کو لے کر میڈیا کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ بی جے پی میں ہی رہیں گے انہوں نے کہا کہ ستائیس تاریخ کو محبوب نگر میں ہونے والے جلسے کو کامیاب بنایا جائے گا اور جے ایسی بھی اس میں تعاون کرے گی سابق مرکزی وزیر بندہ دو تاتریہ نے کہا کہ دلی میں بی جے پی قائدین سے چنرواہ و نیڈو کی ملاقات کے پسے پردہ کوئی سیاسی وجوہات نہیں ہیں ریاست کی تقسیم کے معاملے پر ایک بار پھر سیاسی سرگرمیان دلی منتقل ہو گئی ہیں پیرکو وزیرالہ کی رنکو مارڈی کے علاوہ تلنگانہ اور سیما آندرہ سے تعلق رکھنے والے کابینی وزارہ دلی روانہ ہوئے صدر پی سی سی بی ستنہ آرائنہ اور نائب وزیرالہ کے علاوہ دیگر قائدین بھی پہلے ہی دلی پہنچ چکے ہیں ذرائع کے مطابق دونوں علاقوں کے قائدین اپنے اپنے موخف سے پارٹی آلہ قائدین کو واقف کروائیں گے ٹیارس کے صدر چندرشکر راہو نے سکالا جنہ بھیری کی مکمل تائید کا اعلان کیا ہے تلنگانہ بھون میں پارٹی پولٹ بیورو کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیسی آر نے بتایا کہ سکالا جنہ بھیری کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی کی جانب سے چار نمائندوں کا تخرر کیا گیا ہے کیسی آر نے صدر ترگوزشم کو تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چندرابا ونیڈو ذہنی دیوالیہ پن کا شکار ہو گئے ہیں اس لیے تلنگانہ مسئلے پر دلی میں غیر ضروری تماشا کر رہے ہیں ہیدراباد کی ترقی کو لے کر سیمہ آندھرا قائدین کے دعویوں کو مزہ کا خیص قرار دیتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ سیمہ آندھرا کے قائدین نے ہیدراباد کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے شہر کے آئی ٹی شعبے کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ ہیدراباد سرمایہ کاروں کے لیے ایک پسندیدہ اور محفوظ مقام ہے اور اسے آئندہ بھی ترقی دی جائے گی کیسی آر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ گجرات کے وزیراعالہ نریندر موڈی ہیدراباد میں دلچسپی رکھنے والی آئی ٹی کمپنیوں کو گجرات منتقل کرنے کے لیے پیرویاں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی کمپنیوں نے نریندر موڈی کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے متحدہ ریاست کی حمایت میں سیکیٹریٹ ملازمین کی ہرطال پچپن میں دن میں داخل ہو گئی ہے سیکیٹریٹ کے سیما آندھرا فورم سے وابستہ ملازمین نے پیر کو پچپن کے ہنسے کی شکل میں بیٹھ کر احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی کی سابق وزید جیسی دیوہ کا ریڈی نے ارکان پارلیمنٹ کے استفعے دینے کے فیصلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے استفعوں سے یو پی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیوہ کا ریڈی نے کہا کہ ارکان کے استفعوں سے کانگریس کو نقصان نہیں ہوگا ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم سب استفعے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن صحیح وقت پر ہی اس کا فیصلہ لیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد حکومت کو گرانا نہیں بلکہ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے پارلیمنٹ اور اسمبلی میں سیما آندھرا کی نمائندگی کرنا ہے ویس آر کانگریس پارٹی کے ارکان اسمبلی نے ریاست کی موجودہ صورتحال کے لیے حکمران کانگریس اور اہم اپوزیشن تیلگو دے شم کو ذمہ دار خرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ارکان اسمبلی شرکانت رڈی اور سرین واسلو نے کہا کہ وزیر اعلی کی رنکمار رڈی اور قائد اپوزیشن چندر باب انہیڈو کی نا اہلی سے ریاست غیر یقین صورتحال سے دو چار ہو گئی ہے ویس آر سی پی کے ارکان اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعلی اور صدر تلگو دے شم اپنی پارٹی کے عوامی نمارندوں کو استفاد دینے سے روک رہے ہیں ان قائدین کا کہنا تھا کہ دوہزار چودہ کے بعد اپنی سیاسی راہ ہموار کرنے کے لیے چندر باب انہیڈو نے بی جے پی صدر سے ملاقات کی ہے وشار آنڈھا کے حامیوں نے پیر کو جبلیلز میں واقعی رکنے پارلیمنٹ ویجے وارا کے گھر کے روبرو دھننا دیتے ہوئے ان سے فوری استفادہ دینے کا مطالبہ کیا احتجاجی متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کر رہے تھے بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو سمجھا کر وہاں سے روانہ کر دیا ہارٹی کلچر یونیورسٹی واقعی راجندہ نگر کے طلبانی یونیورسٹی کے روبرو احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق طلبانی بی ایسی ہارٹی کلچر کے جاری داخلوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے احتجاج شروع کیا جس کی وجہ سے وہ مذکورہ ڈگری کورس میں تلنگانہ کے طلبہ کو داخلہ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ مذکورہ ڈگری کورسس میں سیما آندھرہ کے امیدواروں کو داخلے دیا جا رہے تھے اس کے علاوہ احتجاجی یونیورسٹی کے مختلف عہدوں پر بھی تلنگانہ سے تعلق اکنے والوں کا تقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے جس پر پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا ریاستی عاظیمین حج کی روانگی کے لیے حج کمیٹی نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیو آفیسر ایم اے حمید اور اسپیشل آفیسر ایس اے شکور نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ازلا سے آنے والے عاظمین حج کا آمد کا سلسلہ پیر کے دن سے شروع ہو چکا ہے پچیس سپٹمبر کو دو پروازیں سعودی عرب روانہ ہوں گی جن میں پانس سو اٹھینو عاظمین شامل ہوں گے اس موقع کے لیے پولیس کے جانب سے بھی بھاری بندوبست کیا گیا ہے شہر کے بھولے بھالے اور بغیر محنت کے روپیہ کمانے کے خواہش مندوں کے ساتھ ایک اور بڑی دھوکہ دہی کا انکشاف ہوا ہے الفلا آسنزوبی اور چامینار بینک کے بعد اب ڈلٹا کیپس نامی کمپنی کے خلاف نارین گڑا پولیس میں شکایت درج کروائی گئی ہے متاثرہ معصوم افراد نے بتایا کہ ساجد حسین نامی شخص نے جو ڈلٹا کیپس کمپنی کا مالک ہے معقول منافع دینے کا یقین دلا کر سینکڑوں افراد سے کروڑوں روپے وصول کر لہا تھا اور ریٹرنز کا وقت آیا تو جو چیکس دیے گئے وہ باؤنس ہو گئے جس پر پولیس میں شکایت کی گئی ہے اس شکایت کے بعد پولیس نے ساجد حسین کو حراست میں لے لیا اور تحقیقات شروع کر دی ہم انویسٹر ہیں اس میں کے جس میں یہ لوگ فراڈ کرے سو ہے ہمارے ساتھ اور فور لیکس روپیس بھل کے ایٹھ ہنڈر پیپلز کے لیے جس میں ایٹھ ہنڈر نائن ہنڈر ایسال پیپلز ہے اس کے اندر جس میں سے رہنا اس کے اندر آٹھ سو ویکلز ہے جس میں سے ایٹھ ہنڈ سو ویکلز ہے خالی ایک کمپنی کھولی تھی جس میں ساجد حسین اور حبیق حسین دو دنے مینکے کمپنی کھولے اور پبلک کے ساتھ فائنانشل فراڈ کرے سو ہے یہ لوگ آٹھ سو اٹھ پی سے فائنانس لیے چھتیس کارڈ پر لیے ہیں لوگ اور ایسا جب ہم لوگ پولیس کو اپروچ کر رہے تو پولیس ایسا ہماری کمپلین ڈے لی رہی ایکشن لے لی رہی اور ایسا ان کے ساتھ ایسا اور دوسرے لوگ بھی ہیں کمپنی کمیٹی والے بلکہ کمیٹی والے سامنے آئے تھے اور کمیٹی والے بھی پیسے لے کے فراڈ کرے سو ہے ہمارے ساتھ ویڈنری کالج واقعہ ماساب ٹینک کے طلبہ نے محکم افضائش موشیہ کے دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا دیا حلاہ دار ریاست تلنگانہ کے حامی ان طلبہ نے تقررات کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کو تیس اکٹوبر تک توسی دینے کا مطالبہ کیا تاکہ اس سے تلنگانہ کے قریب دو سو پچاس ویڈنری ڈاکٹرز بھی استفادہ کر سنگے جن کے امتحانات کے نتائج انقریب آنے والے ہیں کوسر کالونی شیخ پیٹ میں ٹرانسفورمرز میں دھماکہ ہونے سے اکیس ائر کنڈیشنرز چھے فریچ کے علاوہ دوسری اشیاء ناکارہ ہو گئیں مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی صبح یہ واقعہ پیش آیا اور جس کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے انہوں نے بتا ہے کہ ان کے علاقے میں ٹرانسفورمر خراب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرا ٹرانسفورمر آرزی طور پر لگایا گیا تھا برخی تاروں سے جھاڑیاں اور بیل لپڑ گئی تھی جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہو گیا دھماکے کی وجہ سے والٹیج میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے مسکر آشیاء کے علاوہ پانچ ال سی ڈی ٹی وی چار انورٹرز اور پچیس پنکھے ناکارہ ہو گئے محکوم برخی کے اے ڈی ای راجن نے متعلقہ آسسٹنٹ انجنئر کے ساتھ مکانات کا دورہ کر کے تفصیلات معلوم کی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے کے لیے حکومت ذمہ دار ہے مولا علی کے اویسی پورا علاقے میں واقعہ آٹی سی کالونی کی عوام کو مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا آئے جہاں پینے کے پانی کی ادم سربراہی ڈرینیچ لائن اور برخی کی سہولت نہ ہونے سے مقامی عوام کافی دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں پکی سڑکوں کے نہ ہونے سے بھی راہگیروں کے علاوہ ٹھیلہ بندیوں پر مختلف اشیاء فروخت کرنے والوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور بارش کے پانی کے سڑک پر جمع ہو جانے سے چلنا پھر نہ دشوار ہو گیا ہے سڑکیں اتنی خراب ہیں کہ سواریوں کا بہ آسانی گزرنا محال ہے اس زیمن میں مقامی عوام نے فو ٹی وی نمائندے سے بات کرتے ہوئے اس علاقے میں درپیش مسائل سے واقف کرایا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد آٹی سی کالونی میں مذکورہ سہولتیں فراہم کی جائیں اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر سولہ مہینوں کے بعد بلاخر جگن بوہنڈڈی کو زمانت منظور گواہوں پر اثر انداز ہونے کی صورت میں زمانت کی منسخی کا انتباہ کانگریس اور وائی ایس آر کانگریس میں میچ فکسنگ جگن کی زمانت پر چندر باب اونیڈو کا رد عمل شہر کی سڑکوں کی خستہ حالت پر کورپوریٹرز کا احتجاج کل جماعتی کمیٹی تشکیل دینے سے اتفاق بلدیا کا جنرل باڈی اجلاس قومی ایک جہتی کانسل کے اجلاس میں کرن کمار اڈی نے اپنی حکومت کی دل کھول کر تعریف کی مظالم کی شرعہ میں کمی ہونے کا دعویٰ اور چامیہ بینک آسن زوبی اور الفلا کے بعد ایک اور دھوکہ دہی کا انکشاف ڈیلٹا کیپس کا مالک ساجد حسین گرفتار اسی کے ساتھ کی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے فی امان اللہ موسیقی